بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں دو طرح کے افراد فرض کیے گئے ہیں مردوں میں بھی بالغ اور نابالغ عورتوں میں بھی بالغ اور نابالغ اور بالغ افراد مردوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ آزاد ہیں آزاد ہیں کا مطلب ہے کہ ایک مطلب ہے اگر انسان بالغ ہو گیا تو وہ خود مفتار ہے وہ کسی کی بات ماننے کا پابند نہیں ہے یہاں تک کہ ماباب کی بات ماننے کا بھی پابند نہیں ہے سوائے کہ اگر وہ ماباب کی بات نہ مانے تو ماباب کو عذیت پہنچے گی اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ کام بچے ہی کے مفات میں ہو بچے ہی کے مسلحت میں ہو اور ماباب کوئی بات کہہ رہے ہوں اور بچہ نہ مانے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن عام حالات میں وہ خود مختار ہے وہ جیسا چاہے خود کر سکتا ہے لیکن لڑکی پر اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اگر وہ باقرہ ہے تو باپ کی اجازت کے بغیر بالغ ہو جانے کے باوجود اچھا دی نہیں کر سکتی ہے بالغ تو چھوڑیے اگر باشعور ہو جائے جسے فقی اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ رشیدہ یعنی اپنے اچھے بلے کی اچھے برے کی تمیز رکھنے والی ہو خود سوج بوجھ رکھنے والی ہو بلکہ باہر جا کر کام کاش کرنے والی جوب کرنے والی لڑکی ہو پڑھے لکھی ہو اور این ممکن ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کا باپ پڑھا لکھا نہ ہو مگر اس کے باوجود اگر لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے تو باپ سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی ہے ہاں اگر ایک مرتبہ لڑکی کی شادی ہو جائے اور پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاف ہو جائے یا خلا ہو جائے علیبی ہو جانے کے بعد پھر لڑکی آزاد ہے پھر دوبارہ اگر شادی کرنا چاہتی ہے تو باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی مگر جب تک لڑکی باقرہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ شادی کے لیے باپ سے اجازت لے اور باپ پر بھی لازم ہے کہ وہ لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا ہے لہذا باقرہ لڑکی میں دو افراد کی اجازت چاہیے ہوگی ایک خود لڑکی کی اجازت اور دوسرے اس کے باپ کی اجازت دونوں کی اجازت ہوگی تو پھر کسی مقام پر اس کی شادی ہو سکتی ہے سوائے یہ ہے کہ باپ کوئی ایسی ضد پر اتر آئے کہ جس کی وجہ سے بچی کی مسئلہ لڑکی کی مسئلہ کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے وہ پھر کسی عالم دین صاحب جا کے پوچھ لیں لیکن عام حالات میں طریقہ ایکار یہی ہے چنانچہ اگر لڑکی باپ کی اجازت کے بغر کہیں شادی کر لیتی ہے تو یہ حقیقت میں نکاح نکاح ہی نہیں مانا جائے گا لہذا ایسی صورت میں یہ کام غلط اور ناجائز ہوا چنانچہ اگر فرض کیجئے کہ یہ اس طرح سے کسی شخص کے ساتھ رہ رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ شادی شدہ زندگی نہیں کہلائے گی یہ اسلام کے نکتے نکاح سے غلط اور حرام ہے اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ بعد میں جیسا کہ عام طور پر ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ اگر لڑکی نے کہیں شادی کر لی ہے یا شادی نہیں بھی کی ہے مگر اس نے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات پیدا کیے ہیں اور اس کے بعد اس لڑکے نے اس کو چھوڑ دیا تو اگر لڑکی نے نکاح پڑ بھی لیا تھا تو یہ نکاح باطل ہے اس لئے اگر اب لڑکی دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور کر سکتی ہے کا مطلب ہے کہ ابھی باپ کی اجازت تو چاہیے ہوگی باپ کی اجازت سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے یہ نکاح آ جائے گا کہ لڑکی نے پہلا نکاح کیا تھا تو اب نکاح پر نکاح ہو گیا نہیں یہ نکاح پر نکاح نہیں کہلائے گا اس لئے کہ پہلا نکاح ہی باطل تھا دوسرا نکاح صحیح ہے جو باپ کی اور لڑکی کی دونوں کی اجازت سے کیا جا رہا ہے یہ نکاح صحیح ہے البتہ اگر پہلا نکاح ہوا ہے اور رخصتی بھی ہو چکی ہے اور شب زفاد بھی منائی جا چکی ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کو عدد رکھنا چاہیے عدد کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے عدد سے پہلے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے اللہم صل على محمد و آل محمد